مصطفیٰ کافروں کا جو طریقہ تھا نا وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے کہتے تھے اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا ان کی بات ماننا اللہ پہ لازم ہے یہ اللہ سے کروا سکتے ہیں ان کو حق حاصل ہے ہم نے کبھی یہ بات کسی کے لیے کی پوچھ رہا ہوں ہم کسی نبی ولی کو نہ اللہ کا شریک مانیں نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں اور نبی ولی کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے محبت کا ان کی تعظیم کا بتوں کے لیے اللہ نے کوئی حکم دیا نہیں تو پھر وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پہ لگا کے یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم اہل سنت و جماعت محمدی سنی حنفی ماتوریدی قادری چشتی نقش بندی سور وردی اور یہ چاروں مذاہب کے حنفی شاپی مالکی ہنبلی یہ سب اہل سنت یہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی کوئی مثل نہیں اللہ کا کسی طرح کوئی شریک نہیں کسی نبی ولی کو اللہ کے برابر اللہ کا جز اللہ کا حصہ نہیں مانتے اللہ کے سوا کسی کی پوجہ نہیں کرتے ان نبی ولی کی تعظیم کرتے اس لیے کہ ان کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے ان سے محبت کرتے ہیں ان کو اگر پکارتے ہیں تو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارتے اللہ کا معبود پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں اور یہ پکارنا غلط ذرہ اونچی نہیں اگر غلط ہے تو ثابت کرو ورنہ میں ثابت کرتا ہوں کہ معبوبوں کو پکارنا غلط ان کی بڑی مشہور کتاب البدائیہ ون نہایہ ابن کسیر کیونکہ یہ ابن تیمیہ سے جس کو وہابیوں کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے اس کے بعد ابن قیم اس کا شاگرد ابن کسیر اس کی مشہور کتاب البدائیہ ون نہایہ عربی میں موجود ترجمے ہو چکے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ و تابعین اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا کبھی جنگوں میں سفر پر جاتے تو ان کا شعار تھا ونادہ وہاں یہ کہ وہ پکارتے تھے یا رسول اللہ 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 اب بتائیے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارنا نہیں چاہیے صرف یا اللہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا یا غوث کہنا یہ غلط اچھا بھئی اگر غلط ہے تو پھر تم کیوں پکارتے ہو جو غلط ہے وہ تم کیوں کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام تم کر لو تو جائز رہے ہم کریں تو غلط یہ کیسے ہو سکتا ہے جو غلط ہے وہ سب کے لئے غلط ہونا چاہیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قاسم نانوتوی صاحب اشرف علی تھانوی سب نے یا کہہ کے پکارا ایک نہیں پچاس حوالے دکھانے کو تیار ہو ان کی اپنی کتابوں سے میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں حقائق میں نقل کیے آپ سنتے رہتے ہیں تقریروں میں بھی یہ شہر آپ کو کتنی مرتبہ سنایا ہے حاجی امداد اللہ صاحب جن کو علماء دیوبند اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں صرف کہتے ہیں اگر مانتے ہوتے تو واقعی بات تھی پھر کہتے ہیں ان کا مشہور شہر ہے وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا بھی کہہ کے پکار رہے ہیں فریاد بھی کر رہے ہیں تمہارے نزدیک دونوں کا ہم شرک ہیں تو ان پر شرک کا پتوہ لگاؤ کہہ رہے ہیں اے حبیبِ کبریہ فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے حضور کو مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں فریاد بھی کر رہے ہیں مدد بھی مانگ رہے ہیں یا بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں انہوں نے تو ان شرک میں شرک کی لائن لگا دی ہے کیوں نہیں مشرک کہتے ہیں ان کو نہیں نہیں وہ تو اپنے پیر سے مدد مانتے اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا ان کے پیر صاحب کا نام میاں جی نور محمد تھا عربی میں یا اردو میں اے انگلش میں او یہ کہہ کے پکارتے ہیں آپ کہتے ہیں اے میاں عربی میں یا کہہ کے پکاریں گے اے کا مطلب یا اے بھائی یا آخی اے دوست یا رفیق یا صدیق یہی انداز ہے تو آپ نے پکارا وہ کہتے ہیں شرک اور وہ اپنے پیر صاحب کو بھی پکار رہے ہیں اور ان کی وفات کے بعد پکار رہے ہیں خود تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں یا شفیعہ لعباد خزبیدی ہم یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعن للا کہے تو شرک کا پتوہ اور خود تھانوی صاحب اپنے استاد کو لکھ رہے ہیں یا سیدی للہ شیعن انہو اگر یہ واقعی شرک ہے تو پھر اس پہ پتوہ لگاؤ نا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کرے تو جائز اور ہم کرے تو ناجائز یہ نہیں ہو سکتا پتا چلا اللہ نے تمہارے قلم سے لکھوا کہ بتا دیا عقیدہ علی سنت کا سچا ہے اللہ نہیں نہیں سنیں بڑا مشہور واقعہ کیوں سنانا پڑتا ہے ان کی باتیں تاکہ وہ بھی مان لیں زید نہ کریں تھانوی صاحب نے یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا وہ کہتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے واقعہ غلط ہو جو چاہو سزا دے لینا اور واقعہ صحیح ہے تو میں تمہیں سزا نہیں دیتا میں اتنا ہی کہوں گا آؤ غوث پاک کے مرید بن جاؤ سنیں اشرف و سوانے بڑی مشہور کتاب ہے تھانوی صاحب کے حالات میں لکھی ہے اس میں پتہ نہیں ان کو کیا کیا ثابتی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود تھانوی صاحب خود بھی کہتے کہتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے تو میرے مامو مامو ماں کے بھائی کو کہتے ہیں نا تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے مامو ایک مجذوب کے پاس گئے کس کے پاس؟ ذرا اونچی مجذوب اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ مجذوب کے پاس گئے جانا شرک نمبر ایک غیر اللہ کے پاس جانا شرک نمبر دو شرک اگر میں گنوا ہوں گا نا تو لائن لگ جائے گی کیونکہ یہ کس کس کو شرک کہتے ہیں ذرا دیکھیں بھئی بچے تمہارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں زندہ نہیں رہ رہے تمہاز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں رو گر گراؤ مامو کو بھیج کیوں رہے ہو غیر اللہ کے پاس گئے لازمی بات ہے کچھ کہنے گئے نا یا تو یہ کہنے گئے کہ دعا کرو اور یا کہیں گے کچھ کرو دونوں طرح ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اگر کہیں کچھ کرو یعنی اللہ نے جو تجھے طاقت دیا ہے اس میں سے کچھ کر یا پھر اللہ کی بارگاہ میں ارد کر ہماری سفارش کر دونوں طرح عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے تانویز آپ لکھتے ہیں میرے مامو اس مجدوب کے پاس گئے جا کر کہا میری بہن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے کچھ کر کچھ شرک نمبر پہلے جا کے پر یاد کی تین پھر جا کے اس کو کہا کچھ کر یہ شرک نمبر چار ان کے حساب سے وہ بھی مجدوب مجدوب سے سالک کا درجہ زیادہ ہوتا ہے مجدوب تو مست کو کہتے ہیں جو اپنے سینسز میں نہ ہو جس کے ہواس دورست نہ ہو کبھی ہو گیا کھو گیا ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہے یا رات ہے سردی ہے یا گرمی کپڑے پہنے ہیں یعنی کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا کہاں بیٹا اس کو مست مجدوب کہتے ہیں یہ چلے گا ہے اس کے پاس جا کر اسے کہنے لگے جی بچے زندہ نہیں رہتے اب یہ کہا کچھ کر یا یہ کہ دعا کر دونوں طرح بات ہماری ثابت اس مست نے مجدوب نے کہا جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ رہیں گے ایک مولوی بنے گا ایک میری طرح توڑا سا مست ہوگا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا کروگے کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ارے وہاں مست چودھویں صدی میں ایک مست مجدوب کہہ رہا ہے جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے آگے کیا بنیں گے جب ایک دیوانے کی یہ شان ہے تو اس کی کیا شان ہوگی جو عقل والا ہوگا جو ولی اللہ ہوگا پھر نبی اللہ کی کیا شان پھر امام الانبیاء کی کتنی شان اللہ اللہ یہ ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے کوئی سمجھے سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا سمجھے اور جب نبی کے دیوانوں کی یہ شان ہے خود نبی کا مقام کتنا ہوگا کون جان سکتا تم بست کہہ رہا ہے جہاں دو لڑکے ہوں گے وہ ابھی پتہ نہیں ہونے نہیں ہونے کب ہونے وہ پہلے سے بتا رہا دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے زندہ بھی رہیں گے کیا بنیں گے وہ بھی بتا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں غیب کی خبر اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں خود اس کے مامون تھانوی کے مامون اور لکھنے والا خود تھانوی شرکوں کی لائن دیکھو کتنی لگ گئی بچے کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا کل کیا ہونا ہے اللہ کے زوا کوئی جانتا نہیں اور تھانوی یہ ساری لکھت چودویں صدی کے کسی عاقل ہوش مند کے لیے نہیں مجذوب کے لیے لکھ رہا ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے خود کہتا ہے میں اس مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا تھانوی کہتا ہے میں مولوی ہوں میرا بڑا بھائی اکبر علی تھوڑا سمجھ مجذوب ہے وہ گورمنٹ میں تھا انڈیا کی جب انڈیا میں انگریز کی حکومت تھی اس میں تھا اور مسلمانوں کے راز ان کو بتاتا تھا خود واقعات موجود میرے دوستو اور بزرگو پتا کیا چلا ہم نے کیا جانا اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو بھی طاقت ملتی ہے وہ بھی کرتے ہیں اگر یہ کہیں بندے خود کرتے ہیں تو غلط اللہ کی دیوئی طاقت سے کرتے ہیں بلکل دورست جھگڑا ختم جھگڑا لیکن یہ ہے کہ یہ وہی سے جھگڑا شروع کرتے ہیں اور خود جو چاہیں کر لیں سوچنے کی بات ہے یہ خود جو مرضی کر لیں وہ جائز بتائیں مفتی محمود صاحب داتا دربار گئے تھے یا نہیں چادر چڑھائی تھی یا نہیں حلوہ باتا تھا یا نہیں قربان میں اپنے داتا کے انہوں نے بھی کہ تم ساری عمر شرک شرک کرتے تمہارے چھوٹے کو نہیں بڑے مفتی کو بلانا اسی سے چادر چڑھوانی اسی سے حلوہ بٹوانا تاکہ پتا چل جائے کہ یہ کام شرک بدت آرام نہیں اگر کہو ایسے ہیں تو پھر پہلے اپنے مفتی پہ فتوہ لگاؤ ہم کبھی نہیں کہتے کہ جی ولی اللہ خود سے کرتا ہے جب اس کو ولی اللہ کہتے ہے کہ جو اختیار ملا جو شان ملی رب نے دی ہے خود سے وہ کرتے خود سے کرتے نہیں کب کب کیا کیا مقام کتنے مقام ہیں کتنی کرامات ہیں سنتے رہتے ہم غوث پاک نے مردے زندہ کیے یا نہیں 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 انہوں نے تو دین کو زندہ کیا محید دین لقب ہے دین کو زندہ کرنے ہو خبرستان میں بھی جا کے مردے زندہ کیے بڑا مشہور واقعہ ایک عورت نے بچہ لاکر حضرت کے مدرسے میں داخل کیا اس کو عالم دین بناو حافظ قرآن بناو اس پاک کے مدرسے میں داخل کر دیا کچھ دنوں کے بعد آئی بچے کو دیکھ رہے کے جاؤں کچھ اس کے لئے کپڑا کھانا پینہ لے کے جاؤں آئی تو بچہ لنگر کی دال کھا رہا تھا کھانے کا ٹائم تھا لنگر میں دال کھا رہا تھا وہاں سے اٹھ کے آئی شکایت کرنے کہ دیکھو بچے کو دال دے رہے ہو ہفتے میں جی دن گوشت بھی دیتے ہو یا نہیں کچھ اور بھی کھلاتے ہو آگے آئی تو دیکھا حضرت غوث پاک مرغہ کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے مرغہ اس نے دیکھا تو ماں تھی نا بچے کا خیال آیا میرا بچہ دال کھا رہا یہ خود مرغہ کھا رہے غوث پاک نے اس کو دیکھ لیا آتے ہو آپ وہ مرغہ کھاتے رہے ہڈیاں اسی طرح ایک کنارے پہ رکھتے رہے ہڈی کو توڑا نہیں ہڈی کو چبایا نہیں جب آپ نے سارا مرغہ کھا لیا وہ بول پڑی وہ بچوں کو دال کھلا رہے ہو خود مرغہ کھا رہ ہو بچوں کو بھی کبھی کبھی مرغہ کھلایا کرو نا حضرت صاحب نے کھانا کھانے کے بعد ہڈیوں پر حضرت نے ہاتھ رکھا فرما آکم بے اذن اللہ اٹلا کے حکم سے وہ مرغہ زندہ ہو گیا فرما جب تیرے بیٹے کی یہ شان مرغہ کھلیں گے ابھی اس کو مرغہ نہیں ابھی دعا لکھانے دیں زندہ کیا یا نہیں مردہ آپ کر کے دکھا دو جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کرتا ان سے ہوتا نہیں یہ کر نہیں سکتے تو انہوں نے آسان طریقہ دکھالا جو کر نہیں سکتے انکار کر دو وہ ہو ہی نہیں زکتا کیونکہ ان سے ہوتا نہیں نہیں لوگوں نے کہا کہ مردے زندہ کرو قبرستان چلے گئے فرمایا جس قبر پہ ہاتھ رکھو اسی کو زندہ کرتا شاید تمہارا یہ خیال ہو کہ میں کسی قبر میں سے کروں تم کو جی پہلے یہاں بندہ لٹا دیا ہوگا جس قبر لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا کہ سب سے پرانی قبریں کونسی ہیں ان میں سے قبر پر آت رکھا حضرت نے فرما اٹھ اتنا ہی فرما اٹھ وہ اندر سے اٹھا ساز بجا رہا تھا کوئی موسیقار تھا موسیقی گانے بجانے کا کام کرتا ہوگا اپنے وقت میں اسی طرح اٹھا حضرت نے فرما اپنا تعارض کروا تو کون ہے کتنا عرصہ پہلے پر آتا سب بتا دے لوگوں نے کہا حضرت جی آپ نے صرف اتنا ہی کہا اٹھ فرما اٹھنے پر کہا تو یہ ایک اٹھا ہے اگر رب کے نام سے اٹھنے کو کہتا سارا قبر ستان کھڑا ہو جاتا تم نے کیا سمجھا ہے ولی کے مو پر خدا بولتا رب کے بندے کے مو پر خدا بولتا نہیں نہیں انور شاہ صاحب کاشمیری صدر مدر اسطار العلوم دیو بند انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری میں حضرت مولانا جامی کے بارے میں لکھا انہوں نے مرد زندہ کیے اللہ کے بندے زندہ کرتے ہیں اور زندہ کرنا کس کی شان ہے اللہ کی اور یہاں بندے زندہ کر رہے ہیں اب دو جواب کیا دو گئے دیں جواب میرے دوست تو ہر بزرگ کو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کو طاقت دی گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کو طاقت دی ہے کئی بار سمجھایا بار بار کیوں سمجھانا پڑتا ہے کوئی لوگ نئے آتے ہیں کچھ کو یاد نہیں ہوتا زین میں تازہ کرنا بتائیے آنکھیں کس نے دی ہیں اللہ نے دی ہیں ان میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے اللہ نے سب کو ایک جیسا نظر آتا ہے دی جی جواب نہیں کوئی تو دور تک بڑے آرام سے بغیر چشمے کے دیکھ رہا ہے اور کوئی چشمے کے ساتھ قریب بھی آرام سے نہیں دیکھ رہا ہے سب کی آنکھوں کی طاقت ایک جیسی ہے ایک جیسی نہیں دماغ کس نے دیا سب کا ایک جیسا جواب دیجئے کان کس نے دی ہے سننے کی طاقت کس نے دی ہے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ان کے کان میں گھس کے چیخ ہو نہیں وہ سنتے نہیں ہیں اور بعض ایسے ہیں آپ خزر خزر کر رہو ان کو پتہ لگ جاتا ہے ناک کس نے دی ہے اس کے سامنے رکھ دیں وہ کہتا جی مجھے پتہ نہیں کچھ بو ہے یا بد بو ہے کوئی ایسا گزرتا اور بتا دیتا فلانے گھر میں یہ پکرا سب کی طاقت ایک جیسی سب کی حص ایک جیسی نہیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے حواس دیئے آنکھیں اللہ نے کان انکار کر دیں گے کسی کے کان میں زیادہ طاقت رکھ دیں انکار کر دیں گے بتائیے اللہ خود برماتا جب بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کی گبان میں بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے بندہ خدا نہیں بنتا خدا بندہ نہیں بن جاتا بندے کے ان حواس میں اللہ کی قوت کار فرما ہوتی ہے آنکھ بندے کی قوت اللہ کی کان بندے کے قوت پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے کس کی دیوی تا تک سے اللہ کے لئے کوئی چیز دور قریب ہے نہیں تو پھر جب اللہ اس کی آنکھیں کان بن جاتا ہے پھر وہ بندہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے دور بھی قریب بھی کیونکہ آنکھ بندے کی ہے دیکھنے والا رب کان بندے کے سننے والا رب پتا چلا ہم گلزار حبیب میں بیٹھ کے یا غوش پکارتے ہیں غوش پاک دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہیں آنکھ غوش کی قوت خدا کی کان غوش کے قوت خدا کی میری پکار کو وہ سنتے بھی ہیں مجھے وہ دیکھتے بھی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں سمجھ آ رہی یہ بات جواب دیجئے غلط کہہ رہا ہوں حدیث پڑھ لیں غوش پاک بیٹھے ہیں پقدار شریف میں کھڑاؤں جانتے ہیں کھڑاؤں لکڑی کی چپل اب تو بہت کم ہوگئی پہلے لوگ اکثر مسجدوں میں وہ ہی رکھتے تھے دوسری جگہ لکڑی کی چپل حضرت نے آوام یوں آپ اڑھائیں اڑھ لے گی کوئی اڑا کے دکھا دیں پھینکیں گے کہیں جا کے گر جائے گے حضرت نے ہوا میں اڑائی وہ جا رہی ہے پہلے ایک اڑائی پھر دوسری اڑائی چہرے کا رنگ سرخ مریدوں نے ٹائم نوٹ کیا تاریخ نوٹ کیا دن نوٹ کیا حضرت جی کیا معاملہ ہے فرما انتظار کرو لگ جائے گا پتا کچھ بعد کچھ دیر کے بعد دوسرے دن تیزرے دن وہاں سے کوئی قافلہ آرہا ہے آگے جو بندہ ہے اس کے آت میں حضرت کی وہی کھڑاؤ ہے کہاں سے آرہے ہو یہ کھڑاؤ تم کو کہاں مری انہوں نے کہاں ہم سفر کرتے جا رہتے ہم پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا ہم جنگل میں ہمارے پاس اس وقت کوئی اور مدد نہیں تھی ہم نے غوث پاک کو پکارا ہم نے غوث پاک کو پکارا یہ پکار نہ شرق معبود سمجھ کر نہیں پکارا حقیقی مددگار سمجھ کر نہیں پکارا حقیقی متصرف مستقل متصرف سمجھ کر نہیں پکارا اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارا اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جب ہم نے پکارا تو اچانک آواز آئی ایسی آواز کے لوگ دہل گئے ہم نے دیکھا کہ حضرت کی کھڑاؤں اڑتی ہوئی آئی اور ڈاکووں کے سروں پہ بجنے لگ گئی وہ وہیں گرے ایک کو لگی وہ مرا دوسرے کو لگی وہ مرا ہم نے کھڑاؤں اٹھا لی پہچان لیا کہ ضرور غوث پاک نے مدد کی ہے انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ واقعہ کس دن کس وقت پیش آیا ہے کون سنا رہا ہے کون دکھا رہا ہے کون مدد کی طاقت دے رہا ہے اللہ تو اسی رب نے غوث کو وسیلہ بنایا یا نہیں تو مجھے کہنے دو وہ القادر رب تعالی القادر ظاہر ہوتا ہے تو عبدالقادر سے ہوتا ہے اس کے جلوے نظر آتے ہیں تو عبدالقادر میں نظر آتے ہیں اس کی قوت اسی کی برکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کو ماننا غلط ذرا اونچی جو غلط کہتے ہیں وہ خود وہ خود یہ پکارتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو ہم پکارتے ہیں اللہ کے پیاروں کو نبی ولی اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں اور یہ جتنے سکھ ہندو عیسائی یعودی وغیرہ وغیرہ یہ کون اللہ کے پیارے ہیں کون اللہ کے یہ ان سے مانگتے ہیں ہم رب کے پیاروں سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور تم جن سے مانگتے ہیں درہا ان کے مو دیکھو دینے والے مو ہیں مو دیکھو ان کے وہ اگر آپ کو دس ڈالر مدد دیتے ہیں نو ڈالر کا ساتھ میں آپ کو خرشہ بتا دیتے ہیں پھر اس پہ سود لیتے ہیں اور آپ کو ساری عمر دباتے انہوں نے کیا دینا ہے یہ میرا نبی ہے دے کے جھولی بھر کے کہتا ہے اور مانگ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مارا نبی